روس اور یوکرین کے مابین ٹینشن پڑھنے لگی ایسے میں امریکہ نے قطر کا روح کر لیا روس کی جانب سے یورپ کی گیس بند کرنے کی خبر سامنے آئی تو امریکہ نے بزادہ طور پر قطر کو آرڈر دینے کا فیصلہ کر لیا اگر روس اور یوکرین کے مابین بقاعدہ طور پر جنگ ہوتی ہے تو یورپ کو گیس کے ایک بڑے حصے سے ہاتھ ہونا پڑے گا اسی خطشے کے پیش نظر امریکہ نے قطر سے رابطہ شروع کر دیا ہے روس کی طرف سے یورپ کو جانے والی گیس کس طریقے سے بند کی جا سکتی ہے اس پر بھی ایک واضح رپورٹ سامنے آ گئی ہے امریکی حکام کی جانب سے قطر کے ساتھ بزادہ طور پر رابطہ کیا گیا ہے کہ یورپ کو گیس فراہم کی جائے کیونکہ یورپ کو جانے والی 40 فیصد الین جی روس کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے اور یہ یوکرین سے گزرتی ہے لیکن جس طریقے سے روس اور یوکرین کے مابین حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر امریکہ اور روس جس طریقے سے دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں یورپ کے ممالک کو اس بات پر فکر لاحق ہے کہ اگر جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یورپ کو اپنی 40 فیصد تک کی الین جی سپلائر سے ہاتھ ہونا پڑے گا ایسے میں امریکی حکام کی جانب سے الین جی کے سب سے بڑے سپلائر قطر کے ساتھ بزادہ طور پر رابطہ کیا گیا ہے کہ یورپ کو فوری طور پر گیس شپنٹ فراہم کی جائے تاکہ یوکرین اور روس کے اس معاملے میں یورپ کی گیس کے معاملات زدہ سنگین نہ ہو دونوں جانب سے اس حوالے سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی جانب سے قطر کے عمید شیخ تمیم بن حماد الڈھانی کو وائٹ ہاؤس کے دورے پر بزادہ طور پر اس ماہ دعوت دی جائے گی اور اس ملاقات دوران بزادہ طور پر قطر سے ایلن جی کی یورپ کو فراہمی کے حوالے سے حتنی معاہدہ بھی کیا جائے گا یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی جب روس کی یوکرین میں داخلے اور چڑھائی کے حوالے سے خبریں زور پکڑنے لگی ہیں جس طرح سے دو ہزار چودہ میں روس نے کیوی کے ایک خاص حصے پر چڑھائی کر دی تھی یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے روس کو خبردار کیا گیا ہے جبکہ روس نے بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈا کر جواب دیا یوکرین کے معاملے پر وہ اس میں مداخلت نہ کرے جبکہ یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر فوج کو پہنچا دیا گیا ہے اور دوسری جانب امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی جانب سے دو اشاریہ سات بلین ڈالر کی ایڈ بھی دو ہزار چودہ کے بعد پہلی بار اتنی بڑی عداد میں ایڈ کیوی کو پہنچائی گئی ہے تکہ روسی انویجن کا مقابلہ کیا جا سکے تمام تر صورتحال کے پیش نظر حال ہی میں امریکی سیکٹری آف سٹیٹ انٹونی بلنکن اور روسی کاؤنٹرپار سرگی لروف کا ایک رابطہ بھی ہوا لیکن اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو پائی جس کے بعد اب ٹینشن مزید پڑھنے لگی ہے اور اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر یورپ کو فراہم کی جانے والی چالیز فیصد ایلین جو روس سے آتی ہے اور یوکرین سے گزرتی ہے اس تمام تر صورتحال میں امریکہ کی جانب سے روس پر پبندیاں آئیت کی جا سکتی ہیں اور یورپی ممالک کو اس حوالے سے پریشانی لاحق ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے بزاتہ طور پر اب قطر سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ قطر ان یورپی ممالک کو ایلین جو فراہم کرے